زبور انچاسوان اے سب امتو یہ سنو اے جہان کے سب بشندو کان لگاؤ کیا ادنہ کیا آلہ کیا امیر کیا فقیر میرے موں سے حکمت کی باتیں نکلیں گی اور میرے دل کا خیال پرخرد ہوگا میں تمسیل کی طرف کان لگاؤں گا میں اپنا معامہ ستار پر بیان کروں گا میں مصیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں جب میرا تاکب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اپنے مال کی کسرت پر فقر کرتے ہیں ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا نہ خدا کو اس کا معافضہ دے سکتا ہے کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے وہ ابت تک ادا نہ ہوگا تاکہ وہ ابت تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانشمند مر جاتے ہیں بے وکوف و حیوان خسلت باہم ہلاک ہوتے ہیں اور اپنی دولت اوروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے وہ اپنی زمین اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں ان کا یہ طریق ان کی ہماکت ہے تو بھی ان کے بعد لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ گویا پاتال کا ریوڑ ٹھہرائے گئے ہیں موت ان کی پاسبان ہوگی دیانتدار سب کو ان پر مسلط ہوگا اور ان کا حسن پاتال کا لکمہ ہو کر بے ٹھکانہ ہوگا لیکن خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑا لے گا کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا جب کوئی مالدار ہو جائے جب اس کے گھر کی حشمت بھڑے تو تو خوف نہ کر کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی خواہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گروہ سے جا ملے گا وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھیں گے آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں موسیقی